اسلام علیکم میں امداد سمرو وقت کم مقابلہ سخت سینٹ کے انتخابات میں باقی رہ گئے ہیں دو دن اپوزیشن نے اپنی صفبندی کر لی ہے مگر حکومت نے اپنے آپ کو ہواوں کے زور پر چھوڑ دیا ہے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے عموان ہوتا یہ ہے اپوزیشنیں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں اور خاص طور پر سینٹ کے انتخابات ہوں جہاں طاقت چلے پیسہ چلے سرکاری وسائل چلے سرکاری مشینری چلے وہاں پر حکومت کی صفبندی مکمل ہوتی ہے اور اپوزیشن کی صفبندی نہیں ہوتی ہے اپوزیشن اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہے پھر ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس سے کم بورڈ بھی اپوزیشن نے دیئے اور پھر وہ چیختے رہے کہ جناب ہارسٹریڈنگ ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن اس بار پہلے دن سے عمران خان صاحب چیخت رہے ہیں کہ ہارسٹریڈنگ ہوگی ہم لوگ بک جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور ادھر اپوزیشن اپنی صفبندی کرتی رہی اب عالم یہ ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ جو حکومت کی اتحادی کراچی میں اور وہ جس طرح کا یہ اتحاد بنا تھا سب کو پتا ہے کہ کیسے اتحاد بنا تھا انہوں نے حکومت سے ڈسٹنس کر لیا ہوا پیپلز پارٹی کی آفر کو لے کر بیٹھ گئی ہے متحدہ قومی مومنٹ اب کل پیپلز پارٹی کا وقت گیا تھا ناصر شاہ گئے تھے ان کے ساتھ مردہ وہاں تھے وہ جو وقار مہدی صاحب تھے اور ایک اور منسٹر تھے تو وہ گئے تھے وہاں پر اور آفر لے کر گئے تھے اور آفر یہ تھی کہ جناب آپ مرکز میں قومی اسیمبلی سے سینٹ کی نشست پر ہمیں یوسر رضا گیرانی کے لیے ووڈ دیں ہم آپ کو زند میں دو نشستیں اپنی سینٹ کی دے رہے کھری کھری لے ہم سے اور یہ آفر تو نے کے بعد اس کو میں نے کہا تھا وہ دیسی گھی کے لڈو تو یہ آفر تو ایمکیم کے لیے وہ بنے تو ایمکیم نے جو حکومت کی اتحادی تھی اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ جناب آپ آئے آپ کی مہرمانی ہم وضادار لوگ ہیں آپ کو ہم نے عزت دی ہے آپ کی بات سنی ہے لیکن سوری ہم ایک اتحاد میں موجود ہے حکومت میں اور ہمارے وہاں پر معاملات انترے عرصے سے چل رہے ہیں سندھ میں ہم اپوزیشن میں آپ کے خلاف بیٹھے ہوئے تو راستے تو دروازے تو بند نہیں کیے جا سکتے مگر آپ آئے تو آپ کی آؤ بھگت ہم نے کی ہے آپ کی خاطر سوازو کر لی چائے پانی پوچھ لیا مہمان دوازی کر لی لیکن موٹ کے لیے سوری موٹ نہیں دیا جا سکتا باقی آپ آتے رہیں بات چیز ہوتی رہے گی تعلقات قائم رہیں گے جو رہتے ہوتے ہیں سیاست میں وہ رکھیں گے اس طرح بھی متحدہ قومی مومنٹ کے ایکر پیپلز پارٹی کی آفر کو ٹھکرا سکتی تھی مگر کیا ہوا متحدہ قومی مومنٹ نے کہا ہم یہ معاملہ رابطہ کمیٹی میں لے جائیں گے جب معاملہ رابطہ کمیٹی میں لے جائیں گے اس کا مرتب یہ ہوا کہ متحدہ قومی مومنٹ حکومت کے اتحاد چھوڑنے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ یعنی اپوزیشن کے اتحاد میں جانے کو راضی ہے ظاہر ہے جب وہاں پر مرکز میں ایمکیو ایم یوسیٰ رضا گھیلانی کو ووٹ دیتی ہے عفیس شیخ صاحب کے مقابلے میں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ حکومتی بیتر سے نکل رہے ہیں سینلٹ کے انتخابات میں ووٹ دے دیا تو ظاہر ہے حکومت کیوں چاہے گی یہ آپ ہمارے ساتھ رہے لیکن ممکن ہے عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد میں کامیابی سے بچنے کے لیے پھر ان کو تحریک عدم اعتماد تک تو نہ نکالیں لیکن بہرحال ایک چیز ظاہر ہے یہ ایک آبیس چیزیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں کہ اگر ایک حکومت کی اتحادی حکومت کے کینیڈیٹ کے اگینسٹ اور ایسے الیکشن میں ووٹ دے جو الیکشن لگ رہا ہے براہ راست کے حکومت کے خاتمے کا الیکشن ثابت ہو سکتا ہے یہ صورتہ گلانی کی کامیابی کا مطلب تحریک عدم اعتماد جو آئے گی وہ کامیاب ہو جائے گی جس کی اپوزیشن نے پلاننگ کر رکھی ہے تو یہ اپوزیشن کی سببندی اب اس سببندی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ نہ صرف متحدہ قومی مومنٹ نے پیپلز پارٹی کو انکار نہیں کیا بلکہ پی ٹی آئی کو انکار کر دیا پی ٹی آئی کو کہاں پہ انکار کیا پی ٹی آئی کو زہرانہ تھا آج کراچی میں محمد مولوی نامی ان کے مقامی رہنما ہے انہوں نے زہرانہ دیا ہوا تھا جس میں جو کینیڈیٹ ہے سینٹ کے سن سے انہوں نے وہاں پر شرکت کی اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی اور ڈی ڈی اے کے ارکان شرک ہوئے ارکان سبای اسیمبلی اور قومی اسیمبلی متحدہ قومی مومنٹ والے نہیں گئے اور متحدہ قومی مومنٹ والے کیوں نہیں گئے انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا رابطہ کمیٹی کا اجلاس تھا اب رابطہ کمیٹی کا اجلاس تو کل کے سیچویشن کے بعد ہوا نا یعنی کل جب پیپلز پارٹی کا وفق چلا گیا تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم رابطہ کمیٹی میں جائیں گے لیکن یہ والا زہرانہ جو تھا یہ زہرانہ تو پہلے سے تھا اور زہرانہ میں زہرانے میں آپ کچھ دیر کے لئے بھی شریک ہو سکتے تھے جہاں سکتے تھے متحدہ کومی مومنٹ نہیں گئی پیپلز پارٹی کو انکار نہیں کیا زہرانے کو انکار کر دیا زہرانہ بھی کس کا پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کون ایم کی اتحاد ہی مفاق میں صوبے میں بھی اپولیشن بینچز پر بیٹھے ہوئے ایم کی ایم بھی اور پی ٹی آئی ساتھ بیٹھے ہوئے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس سفبندی کا اکاسی کرتی ہیں اور وہ جو حکومت کی ایک پلینن جو تھی ہی نہیں منصوبہ بندی تو تھی ہی نہیں حکومت کے پاس حکومت احملی تو تھی ہی نہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس پر میں نے کہا رہا کہ پوزیشن جو ہے اس نے تو اپنی منصوبہ بندی کر لی سفبندی کر لی حکومت نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا حالات کے تھپینوں پر اب ہوا کیا ہے ہواوں کے تھپینوں پر حالات کے نہم و کرم پر اب ہوا کیا کہ آج یہ جو زہرانہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر پی ٹی آئی کے ارکان پھٹ پڑے انہوں نے وہاں پر جو باتیں کی ہیں وہ ابھی سننے کے قابل ہیں وہ بھی رپورٹ کرنے کے قابل ہیں اور وہ باتیں یہ ہیں کہ جناب آپ ہمیں پہ قومبال کہتے رہتے ہیں ایک صاحب کا نام ایک پی ٹی آئی کے ایم پی اے قریشی صاحب شمیر قریشی انہوں نے وہاں پر بات کی ہے کھل کر بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ مرشک کرتے ہیں جب بھی بات ہوتی ہے کہ جناب ہمارے ارکان پیسے لے رہے ہیں ہمارے ارکان بک جائیں گے تو پھر ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے اگر آپ اس طرح شک کریں گے اب لوگ کھل کے بات کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ وزیر آدم عمران خان صاحب اپنے ارکان کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی تم لوگ تو چور ہو تم لوگ تو پیسے کی پجاری ہو تم لوگ تو پیسے میں بکنے والے ہو تم لوگ عالم یہ کہ جن لوگوں کو نکال دیا پیسے لینے کے چکر میں ان کو دوبارہ واپس بلا بلا کر ملنے کی کوشش کر رہے ہیں سلطان محمود جو وزیر قانون ہے کہ خبر پختون خواہ کے ان کو وہ جو ویڈیو اسکینڈل تھا دوہزار اٹھارہ والا اس ویڈیو اسکینڈل کی بنیاد پر ان کو نکال دیا تھا انہارت واپس لے لیتی فوری طور پر یوں ایک منٹ سے پہلے ویڈیو ادھر سے آئی اور ادھر سے جناب آگیا کہ شہباد گل صاحب کا ٹویٹ آ گیا کہ وزیر اعظم صاحب نے نا وزیر قانون خبر پختون خواہ سے استفاہ لے لیا ان کو ہٹا دیا ہے اس کے بعد کیا ہے کل پر تو تصویریں میڈیا پر آئی کہ جناب وہ وزیر اعلا صاحب نے ان سے ملاقات کیا ملاقات بھی وزیر اعلا صاحب کیا کہیں گے ترلی کریں گے منٹیں ہی کریں گے یار ووٹ ادھر دے دینا کیونکہ خبر پختون خواہ میں سب سے زیادہ الپلیننگ ہے پی ٹی آئی کی وہاں پر تو ان کا کوئی معاملہ چلنے کو اور سنبھلنے کو تیار نہیں ہے اور ریسے بھی خبر پختون خواہ میں میں بھی اخبار دیکھ رہا تھا پرانے ایک دوست ہے میرے اختر بھلوج صاحب انہوں نے کراچی سے مجھے ایک تراشہ بھیجا دو ایک تراشہ تھا اخبار کا جسارت اخبار دیسو تیر تیر تیس جون کا اور دوسرا تراشہ تھا ایک کتاب کی کچھ سے انٹریو تھا کازی حسین عمد صاحب کی سوال جواب تھے کسی نیڈی پریس کے انہوں نے کتاب میں چھاپکے رکھے ہوئے تھے ایٹی ایج کی کازی حسین عمد صاحب سینیٹر تھے اور انہوں نے کازی حسین عمد صاحب سے پوچھا ایک صحافی نے کہ بھئی آپ کیسے منتخب ہو گئے آپ کے تو جماعت سلامی کے تو خبر پختون خواہ اسیمبلی ہے جو سبسرد اسیمبلی تھی چیئرکان ہے آپ منتخب ہو گئے آپ کیسے منتخب ہو گئے تو انہوں نے وہ پوری دھتیل ہے جناب باقیوں کو جنرل صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے ایدھر ووٹ دینے میری مرضی کے مطابق کرنا جماعت سلامی والوں کو ان کی مرضی کے مطابق چھوڑ دو لیا حسین میں ہو گیا الیکٹ ہو گیا اب چھے ووٹوں سے منتخب ہو گئے اسی ارکان تھے اس وقت میرا خیال ہے کامر پختون خواہ میں تو چھے ووٹوں سے منتخب ہو گئے تھے کازی حسین عمد صاحب سینیٹر تو کیپی کے میں تو یہ چلتا رہتا ہے کمال اور اس کے بعد یہ جو پنجاب والا معاملہ اور جسارت کی اخبار پنجاب میں اس وقت بھی انیس سو تیہتر میں بھی سارے انپوز ہو گئے تھے ساری جماعتوں نے تیہ کر لیا ہوا تھا کہ جناب ہم نے جو ہے وہ اپنے اپنے استعدادات کے مطابق اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کیریڈیٹ دینے اور وہ انپوز ہو گئے بلکل ایسے ہی یعنی ایٹی ایٹ میں بھی شبر پختونخواب کی اسیمبلی میں کسی اور کی مرضی چلتی تھی اور کسی کیرکان کسی اور کی جماعت یعنی چھے لوگ جماعت سلامی کے ایک سیناٹر بنا لیتے ہیں آج بھی یہی چل رہا ہے پنجاب میں بھی انپوز ہوتے تھے آج بھی انپوز ہو رہے تو پتہ ہے کہ کہاں پہ یہ سارا معاملہ گرم بڑھ ہوتا ہے اس کے باوجود حکومت بھی ہے اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب پلیننگ نہیں کر سکے ان کی حکومت پلیننگ نہیں کر سکی اور سوائے اس چیز کے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کے وہ سلسل اپنے آپ کو اب دو دن رہا جائے دو دن میں کچھ نہیں کر سکتے میں نے آپ کو گزارش کی تھی کل پر سو کہ بھائی عمران خان صاحب تو اب اپنے ارکان سے ملتے ہوئے خبراتے ہیں درتے ہیں اپنے ارکان سے کیونکہ وہ جو پارلیمانی پارٹی کے جلاس میں انہوں نے ایک تو وعدہ کیا تھا پچاس پچاس کروڑ کا اس کا کوئی ارٹرنیٹ ارکان مانگیں گے اس کے علاوہ وہ خبر پختونخواہ میں جب وہ گئے تو وہاں کچھ ارکان غائب ہو گئے پنجاب میں وہ ملنا چاہ رہے تھے پتا چلا کہ کافی زارے ارکان جو دردر ہو جائیں گے اور اگر آپ ملیں گے ارکان سے تو آردس ارکان اگر نہ آئے کسی بھی وجہ سے نہ آئے تو بدنامی بہت ہو جائے گی تو بات نکل جائے گی یہ جناب پی ٹی آئی تو ہے وہ اپنے اس میں ان کی جو اپنا ہاؤسی ان آرڈر نہیں ہے اپنے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہے تو آج یہ سندھ میں نظر آ گیا کہ سندھ میں نہ صرف اتحادی ایمکیو ایم زہرانے میں نہیں گئی بلکہ ایمکیو ایم نے بلکہ پی ٹی آئی کے ارکان اندر بیٹھ کی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں چور کہتے ہو آپ ہم پر شک کرتے ہو تو پھر ہم آپ کو ووٹ کیوں دیں پھر ہم آپ کے ساتھ کیوں چلیں تو یہ چیزیں صاحب بتا رہی ہے کہ جناب جو دو دن ہے باقی اس دو دن میں پی ٹی آئی کوئی مزید پلیننگ تو کر نہیں سکے گی جو کچھ اب ہوگا وہ حالات کا ہوگا جو کچھ ہوگا وہ اپوزیشن کرے گی یعنی جو کچھ کرے گا شیئر ہی کرے گا وہ جو ہیرد کیا بگر جنگل میں چلے جائے اور سامنے شیئر آ جائے تو پھر کیا کرو گے تو انہوں نے دا کہ جناب میں کی کرنا پھر شیئر ہی کرے گا جناب کچھ کرے گا بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ابھی تک پلیننگ کی نہیں اب الیکشن میں جا رہے ہیں تین کو الیکشن ہے اور تین کے الیکشن سے پہلے اپوزیشن نے کیا کیا ہے جماعت اسلامی کو خیبر پختونخواہ میں ان کے ساتھ بیٹھ گی اپوزیشن وہاں پر معاملات تیہ کر لیے بلوچستان میں اختر مینگل صاحب جو یارمون دلین صاحب کے ساتھ یارمون دلین پی ٹی آئی کے ہیں وہاں ان کے پاس چلے گئے انہوں نے وہاں پر معاملات تیہ کر لیے کوئی جو سندھ میں پیپلز پارٹی ایمکی ایم کے پاس چلی گئی اب ایمکی ایم کا آج رابطہ کمیٹی کا اجلاس فیصلہ جو بھی ہوگا اعلان جو بھی ہوگا یہ ذہن میں رکھیے گا اعلان جو بھی ہو متحدہ قومی مومنٹ اس وقت پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے ذہن بنا چکی ہوئی ہے وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں دیتے ووٹ یہ اپنے لیے کر رہے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کے لیے نہیں کریں گے سینرڈ کی دو نشستیں کھری کرنا اور اس حالم میں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک کس ارکان میں سے سندھ کے زیادہ سارا ارکان جو اپنی مرضی سے سارے معاملات ڈیل کر رہے ہیں جب وہ ڈیل کر رہے ہیں تو یعنی آپ کو ایک نشست بھی نہیں ملے گی پی ٹی آئی نے تو دو نشستیں آپ کے لیے چھوڑی ہے نا ایک خواتین کی اور ایک جنرل آپ کو وہ بھی نہیں مل سکیں گی کیونکہ آپ کے ارکان کے ساتھ میں نے آپ کو بتا رہا ہے پی ٹی آئی ایمکی ایم کے جو ارکان ہیں ان کے ساتھ پیپلز پارٹی نے پہلے معاملات تیہ کر کے اس کے بعد گئے ہیں وہ بہت در آباد آج کے نائم زیرو اس کے بعد گئے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے رکھنا تھا کہ بھائی آپ نے ہمارا پورا ایک آئکان ہم سندھ سے سارے ارکان منتخب کروا لے گے ہمیں ایشو نہیں ہے ہمیں سندھ میں مسئلہ نہیں ہے سندھ میں ہم آپ کو ادھان کر رہے ہیں آپ ہمیں مرکز میں ووٹ دے دیں اگر آپ یہ دو نشستیں نہیں لیں گے تو آپ کو شاید ایک بھی نہ ملے یہ پیپلز پارٹی نے اندر سارا ہے اور ایم کیوں کوئی پتہ ہے کہ بھائی یہ باتیں کی جاتی ہے ذرا ڈپلومیٹک وی میں ذرا طریقے سے کی جاتی ہے ایسا نہیں کیا جاتا کہ جناب آپ کے ہمیں سارے ارکان توڑ لیے نہیں بھائی دیکھیں نا آپ کا آپ کا آپ کو پی ٹی آئی والے تو پتہ ہے آپ کو ووٹ دیں گے نہیں پی ٹی آئی کے سارے ارکان تو بگ گئے اب آپ اپنے کی سرکان سے کہاں خواتین کی ایک نشست پر کامیاب ہوں گے کہاں جنرل کیسی لے لیں گے آپ کو کہاں ملے گی آپ کو تو ایک بھی نہیں ملے گی آپ ہم دو نشستیں دے رہے ہیں اور فیوچر اس حکومت کا تو ہے نہیں امران خان صاحب تو چلے جائیں گے آپ کے ووٹ ادھر چلے گئے امران خان صاحب چلے گی آپ ہمارے اتحادی آپ کے سارے معاملات سندھ میں بلدیات میں آپ کے انٹریسٹ ہے مزارت داخلہ میں آپ کا انٹریسٹ ہے کراچی شہر کے معاملات میں آپ کا انٹریسٹ ہے آئے نا ہم بیٹھتے ہم آپ کے ساتھ اب ایمکی ایم کو یہ جو لڈو ہے پیپلز پارٹی والے عاصر درداری صاحب کے لڈو وہ ایمکی ایمکی ایم کے موں میں پانی آ گیا ہوا ہے اور فیصلہ جو بھی کریں اعلان جو بھی کریں فیصلہ یہ ہے کہ ایمکی ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے کے لیے اگر اس کے اوپر کوئی بہت بڑی مجبوری نہ آئی کوئی کوئی بہت بڑی مجبوری بہت بڑی مجبوری کو آپ سمجھ ہی رہے ہیں اگر کوئی بہت بڑی مجبوری نہ آئی کوئی پتہ نہیں کہیں کا حکم نہ آ گیا تو ایمکی ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے کو ذہن بنا چکی ہے نہیں جائے گی تو یہ ہوگا کہ ایمکی ایم کو سندھ سیون کو پتا ہے کہ سندھ سے ایمکی ایم کو پھر سینٹ کی سیت شاید ایک بڑی مشکل سے مل جائے فیصل وڈا کی سیت وہاں خطرے میں پڑی ہوئی ہے تو ایمکی ایم کو وہ کیا مطلب دیں گی وہاں پر سیف الابڑوں کی سیت خطرے میں پڑی ہوئی ہے پی ٹی آئی والے جن کے پاس زیادہ ارکان ہیں وہ اپنی نشست ہے ان کے ڈاؤوٹ میں ہیں تو وہ ان کو کہاں دیں گے لہٰذا پی ٹی آئی کی ایمکی ایم کی اناؤسمنٹ جو بھی ہو ایمکی ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کر فائدے میں ہیں ان کو ایمکی ایم کے جو ارکان نے ان کو جو رائے دی ہے کل کے بعد کل جب پیپلز پارٹی آفر لے گئی ہے تو اس کے بعد اب رابطہ کمیٹی جو فیصلہ کرے وہ الگ چیز ہے ایمکی ایم کے ارکان کی رائے ہے کہ جناب ہم آئے ہمیں پیپلز پارٹی میں جانے کا فائدہ ہے ایمکی ایم کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ جانے کا ہمیں نقصان ہے ایک تو ایک وہ رنجش بھی ہے پی ٹی آئی کے دلوں میں ایمکی ایم کے دلوں میں کہ بھائی ہمارے ووڈ جو ہے وہ انہوں نے چورا لیے اب وہ بات اس طرح پہلے انہوں نے کی تھی اب گھر نہیں کر سکے وہ ہمارے اوپر آگے سینے کے اوپر اگر منگ دل رہے تو بہتر نہیں ہے کہ ان کے جان چھڑوانے کیلئے پیپلز پارٹی کا ساتھ دے اگر کوئی بڑی مجبوری نہیں ہے ایک بڑا اگر بوجود ہے آج بھی غیر جانے داریوں کے باوجود بھی تو یہ سارا سارا معاملہ چل رہا ہے تو ایک طرف یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے ان کی سنبندی بہت زیادہ تگریبی ہے اور اس کا ریزلٹ نظر بھی آ رہا ہے اس کا نتیجہ سامنے دکتہ نظر آ رہا ہے جو کراچی میں ہوا کہ پیٹی آئی کے زورانے میں ایمکیو والے نہیں گئے اور حکومت جو میں بار بار کہہ رہا ہوں انہوں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا حالات کے رحم و کرم پر اب دیکھیں سینٹ کے انتخابات دو دن بعد ہیں آج آپ نے دیکھا کہ وزیر آدم عمران خان صاحب کہاں تھے دلاج ہو گیا البیرونی مقام سب بندی ہوتی ہے نا اس ٹائم پہ تو فوکس ہوتا ہے اس ٹائم پہ فوکس نہیں ہے عمران خان صاحب کا الیکشن پہ تو کیا عمران خان صاحب الیکشن گف اپ کر چکے یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب میں جیت جاؤں گا اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جیت جاؤں گا اور پھر وہ جو غیر جانت داری والے معاملات ہیں وہ کہیں آگے پیچھے ہو گئے ہیں تو اور بات ہے ورنہ عمران خان صاحب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ سے جب معاملات سنبھل نہیں رہے ہوتے تو پھر آپ نکل جاتے ہیں بنشن بنوں میں بنوں میں مارے مارے پھر رہے ہوتے تو کسی میرے دل جلے ایک دوست نے کہا کہ یار یہ تو جوگی بن گئے چلا جوگیاں پہنچ گئے اور جنگل میں بنواس کرنے گئے بنواس کرنے گئے بنواس کرنے گئے سندھی میں ہم کہتے ہیں جنگ میں کرے چندر یعنی کوئی اگر آپ کا بس نہیں چلتا تو بندہ چلا جاتا ہے جنگل میں نکل پڑتا ہے پھر پتہ ہی پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا والا ہوتا ہے کہ پھر بس ہی نہیں چلتا تو پھر یہاں پر شہر میں بیٹھ کر کریں کیا پھر انشاجی بن گئے پھر کوچ کر گئے تو خان صاحب نکل پڑے اب یہاں پر الیکشن ہے اور خان صاحب تلا جوگیاں بیٹھے ہوئے بات ذرا حضب نہیں ہو رہی سمجھنے ہی آ رہی اور وہی بات کل میں نے ایک پوچھی دی اعلیٰ شخصیت سے بہت انتہائی اہم شخصیت سے اور وہ عمران خان کی جیت کے مطمئنی ہیں ان کی خواہش ہے ان کی کوششیں بھی ہیں کہ پی ٹی آئی سینٹ گنتخابات میں زیادہ مجورٹی لے اور خاص طور پر پی ٹی آئی حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ ان کے دوست بھی ہیں تو حفیظ شیخ صاحب کامیاب ہوں مگر وہ کہتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ قوتیں ہیں صحیح ان کے ساتھ تعاون ہے قوتوں کا اصل قوتوں کا مگر یوسف رضا گلانی زیادہ پاپولر ہے پی ٹی آئی کیرکان کے اندر بھی یہ وہ معاملہ ہے یہ وہ کرائیٹیریا ہے جس کرائیٹیریا کے بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بری شکست ہو سکتی ہے اور شاید خاکان عباسی نے تو آج کہہ دیا شاید خاکان عباسی نے تو آج واضح کر دیا ہے کہ گیلانی صاحب جو ہے وہ واضح اکسیدت کے ساتھ جیتیں گے کیا ہوتا ہے دو دن ہے پتہ لگ جائے گا مگر گراؤن پر ابھی تک جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کہ ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے اتحادی ان کے ساتھ نہیں ہے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب للا جو گیاں بیٹے ہوئے اب تک کے لئے تائی اللہ حافظ